بکتو اگر آپ کوئی بھی دو لوگوں میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں تو آج کا ہمارا یہ ہے ٹوڑکا آپ کا کام سو پرتشت کرے گا جی ہاں بکتو آج کے ہمارے سٹوڑکے سے آپ گھر بیٹے ہی کوئی بھی دو انسانوں میں لڑائی کروا سکتے ہیں اور انہیں ہمیشہ کے لئے الگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے بکتو آپ کو ایک لہسن کی کلی لینی ہے اور اس پر آپ نے ان دونوں کا نام لکھ لینا ہے جن میں آپ لڑائی کروانا چاہتے ہیں جیسے کی مان لیجئے ان دونوں کا نام ہے سوہن اور سپنا تو آپ کو اس کلی کی ایک طرف لکھ لینا ہے سوہن اور دوسری طرف آپ کو لکھنا ہے سپنا اس کے بعد بکتو آپ کو ایک سوئی لینی ہے اور اسے لہسن کی کلی کے ایک دم بیچ میں سے نکال دینا ہے بکتو آپ کو ایک بات کا وشیز دھیان رکھنا ہے کہ یہ ہے سوئی آپ کو دونوں لکھے نام کے بیچ سے نکالنی ہے یہ سب کرنے کے بعد وقت تو آپ کو یہ ہے لیسن اور اس میں لگی ہوئی سوئی اس طریقے سے اپنے ہتھیلی پر رکھ لینا ہے اور پھر آپ کو گیارہ بار اس منطر کا اوچارن کرنا ہے منطر ہے اوم کرین کرین الگ کرون بھگوٹے کرین کرین فٹ سوہا دوستو منطر جاپ آپ کو ان دونوں کا چہرہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے جنہیں آپ الگ کرنا چاہتے ہیں دوستو یعنی کہ جن کا نام آپ نے اس کلی پر لکھا ہے ان دونوں کا دھیان کرتے ہوئے گیارہ بار بولنا ہے اوم کرین کرین الگ کرون بھگوٹے کرین کرین فٹ سوہا منطر جاپ کے بعد بھگتو آپ کو لیسن کی ہے کلی اور اس میں لگی ہوئی سوئی کو کسی بھی سنسان جگہ لے جا کر مٹی میں گار دینا ہے اور وہاں سے چپ چپ سیدھے گھر چلے آنا ہے بھگتو آپ کو ایک بات کا وشیز دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ اسے مٹی میں گار کر واپس گپنے گھر آ رہے ہوں تو آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تو بھگتو جیسے ہی آپ کے ٹوٹ کا پورا ہوگا اس کے صرف دو دن بعد ہی ان دونوں میں لڑائی ہونی شروع ہو جائے گی اور وہاں پھر ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے بھگتو ویسے تو ہم نے آپ کو اس ٹوٹ کے کی پوری جانکاری ویڈیو میں ہی دے دی ہے اس کے باوجود اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو یا پھر آپ کو اس ٹوٹ کے سے کوئی بھی فل پرابت نہ ہو تو دوستو آپ مارے گرو جی سے سمبر کر سکتے ہیں